تقریباً دو منٹ کا ہم اسے سموک دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں رسپی لے کر آئی ہوں میں بنائی ہوں چکن ملائی تکہ یہ ہم وائٹ تکہ بنائیں گے امید آپ کو پسند آئے گی اپنی رسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر بناتے ہیں بڑے مزے کا ملائی چکن تکہ چکن ملائی تکہ بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں نے لی ہے یہ 740 گرام چکن 740 گرام چکن اس میں میں یہ ایک لیمون اسی میں رکھا ہوا ہے تاکہ مجھے بھول نہ جائے ایک لیمون کا رس ہم اس میں ڈالیں گے ایک پاو دہی جائے گی ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن کا پیس ایک کھانے کا چمچ سبت مرش کا پیس آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرش اور یہ جو مسالہ ہے یہ ہے میں نے لیا تھا ایک کھانے کا چمچ کالی مرش زیرا اور سابر دھنیا ایک کھانے کا چمچ پورا اور اس کو میں نے یہ موٹا موٹا کوٹ لیا اور یہ ہے کریم فریش کریم یا دودھ کی ملائیا آپ لے لیں یہ ہے تقریباً ایک کپ جتنی ہے لیکن ہم اس میں سے چار کھانے کے چمچ میرینیشن میں ڈالیں گے اور باقی ہم اس کو تھوڑا سا گانش کے لیے رکھ لیں گے ٹھیکن ٹکہ بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ ایک لیمن کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے بیج نکال لیے تھے میں نے پھر بھی کوئی ایک چھوٹا آ جائے تو یہ لگا دیا اب ہم لیں گے ایک باؤل باؤل لے لیا ایک میں نے اس میں میں ڈالوں گی پہلے سب سے دہی فریش کریم یہ زیادہ بھر بھر کے ڈالیوں میں تقریباً چار کھانے کی چمچ ہے تو میں یہ تین ڈال دوں گی ادرک لہسن کا پیس سبز مچ کا پیس نمک ہسپز آئی کا میں تقریباً سرہ ایک چاہی کا چمچ ڈال رہی ہوں تکہ مسالہ جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کم یوز کرتی ہوں بہت مسالے باہر کے یہ کٹی ہوئی لال میرچیں سابت زیرہ زیرہ دھنیا اور گرہ مسالہ اس کو ہم سارا چکن اس میں ڈال دیں اور اس کو ہم تقریباً اوور نائٹ رکھتیں گے ایک رات کیلئے دو سے تین گھنٹے تو لازمی لیکن اگر پوری رات رکھنے تو زیادہ بہتر ہے ملائی ٹکا جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہ تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ ہاف کپ اور یہ لیا اس میں تھوڑی سی اپنی تھوڑی سی اپنے اسے دارویں آپشنل ہے یا ضروری نہیں کہ آپ رائی کشبو کے لئے اور اس کا فلیور بہت اچھا تھا اپنے اپنے پھرم اس میں دال دیں گے یہ ہو گیا اب اس میں دیں گے ساپ تردن پھورا سے پایا 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 پای پای پایا 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 موسیقی 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 اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ گل جائے یہ دیکھیں چکن تکا ملائی تکا رہی بلکل ملائی کی طرح سوفٹ بہت بخصورت اور انگیز میں اس کو یا اضاف کرتے ہیں اور اس سے دیکھیں کمیں یا اس میں کمیں گے اور انگیز میں اس دیکھیں تقریباً دو منٹ کا ہم اسے سموگ دے دیں گے ملائی تکہ ریڈی اس کو میں نے تھوڑا سا اوپر سے ملائی بھی ڈال دی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی